السلام علیکم دیوجوانوں اور خمارانوں ویلکم بیک تیسیکنڈ لیکچر آف چپٹر آسیلیشن جوانو آج کے لیکچر میں ہم اس چپٹر کا سب سے امپورٹنٹ ٹاپک پڑھنے والے ہیں and that topic is simple harmonic motion because یہ اس چپٹر کی روح ہے اس چپٹر کے اندر اگر سب سے بڑا اور امپورٹنٹ اور ٹیکنیکل ٹاپک ہے تو وہ یہی ہے اس کے بعد تو صرف ایک ریزننس کا ٹاپک ہے اور ایک جو ہے دیمٹ آسیلیشن کا ہے تو آپ نے اس کو بڑی ڈیپٹ میں سمجھنا ہے اور اس کے بعد آنے والی دو تین لیکچر صرف اسی کے بارے میں ہوں گے تو آج جی اس کو سمجھتے ہیں سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیفنیشن اپنے ساتھ لکھ لو یہ سارے کی ساری چیزیں اپنے ساتھ لکھ لو تاکہ پھر آپ کو جو ہے لکھنے کی ضرورت نہ ہو صرف آپ سمجھیں پھر پورے لیکچر کو تو سب سے پہلے جی اس کو ڈیفائن کرتے ہیں what is simple harmonic motion تو simple harmonic motion جو ہے سب سے پہلے it is an oscillatory motion تو یہ تو سب سے پہلے conceptual point دماغ میں رکھ لیں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ it is an oscillatory motion ٹھیک ہو جی لیکن کیا ہر oscillatory motion shm ہوگا no ہر ایک oscillatory motion simple harmonic motion نہیں ہوگا ایک تو یہ دماغ میں رکھ لیں اب الٹا کے دیتا ہوں ہر ایک oscillatory motion shm نہیں ہوگا لیکن ہر ایک shm oscillatory ضرور ہوگا یہ دماغ میں رکھ لیں ٹھیک ہے جی تو ایک یہ point ہو گیا اب کونسا والا oscillatory motion shm کہلائے گا وہ یہاں پر definition میں سمجھ لیتے ہیں ہر وہ oscillatory motion right which is about a fixed point and that fixed point is actually mean position جس کے اوپر ہم بات کر چکے تھے جو کہ undisturbed position ہے کسی بھی body کی in which a restoring force is directly proportional to the displacement number one and is always directed towards the mean position اب یہاں پر دو باتیں کی گئی ہیں پہلی بات یہ کی گئی ہے کہ جو force لگے گا کونسا والا force restoring force اب یہ restoring force کونسا force ہوتا ہے ٹھیک ہے جی بتاتا ہوں restoring force وہ force ہوگا جو کہ کسی body کو restore کرنے کی کوشش کرے towards that undisturbed position and undisturbed position کونسی ہے یہ والی mean position right so it is a restoring force means restoring force کا مطلب کیا ہے کہ it will always try to restore a body towards its mean position after it is mean disturbed ٹھیک ہے اب یہاں پر تولیے بات ہم انشاءاللہ diagram میں بھی سمجھیں گے اور جیسے سے آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ جیسے ہی ہم body کو disturb کرتے ہیں from the mean position اور ابھی فیلحال کے لیے جو آپ کو body نظر آ رہی ہے جو mass prank system ہے یہ body already اپنے mean position سے disturbed حالت میں ہے تو جیسے ہی ہم اس کو release کرتے ہیں تو ایک force لگ جاتا ہے جو کہ towards the mean position ہوتا ہے as you are seeing it over here ٹھیک ہے جی آچھا اب یہاں پر چونکہ یہ ہمیشہ mean position کی طرف کسی بھی disturbed body کو restore کرنے کی کوشش کرتا ہے right تو سیمپل جی اس کی direction ہمیشہ کس طرف ہوگی towards the mean position so it is always directed towards the mean position تو ایک point تو یہ ہے کہ restoring force کی direction ہمیشہ towards the mean position ہوگی اچھا دوسری بات یہ ہے کہ f جو ہے یہ force جو ہے restoring force یہ کب زیادہ ہوگا کسی body کے اوپر یہ تب زیادہ ہوگا جب آپ کیا کرو جب آپ اس body کی displacement from the mean position زیادہ کرو ٹھیک ہے جی اور یہاں پر جو negative sign ہم put کرنے والے ہیں یہاں پر یہ negative sign کا مطلب یہ ہے کہ force is always directed towards the mean position یا force is always in the direction opposite to that of displacement کیا مطلب ہوا یہ اب ہم سمجھنے والے ہیں ٹھیک وجہ سو دیکھتے جائے ذرا غور سے یہ چیز ہم سمجھیں گے یہ negative sign اور یہ بڑی depth میں ہم سمجھیں گے سو دیکھتے جائے اچھا اب یہاں پر غور سے دیکھئے گا سو دیکھتے جائے اگر آپ دیکھ لو یہاں پر سمجھنے والے ہیں جائے گا we are considering an ideal situation means there are no resistive forces no fractional forces ٹھیک ہے جی so ideal situation ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب آتے ہیں کہ اس کے اوپر جی اس کو سمجھنے کے اوپر ٹھیک ہے جائے ٹھیک ہے right now this happens to be the what mean position mean equilibrium position یعنی کہ body اپنے undisturbed حالت میں ہے اوکی اب جیسے ہی میں اس کے اوپر ایک force لگاتا ہوں ٹھیک ہے جی تاکہ میں اس کو disturb کر سکھوں let us say this is the force applied by some external agent ظاہر سی بات ہے اب اس کو initially vibration میں لانے کے لیے تو external source کی ہی مدد لینی پڑے گی نا let that external source بھی mean تو میں اس کے اوپر force لگاتا ہوں اس کو اس کی mean position سے disturb کر لیتا ہوں تو یہ رہا اس کا کونسے position یہ رہا اس کا mean position this is m p ٹھیک ہے جی اب یہ external force میں نے لگایا ٹھیک ہے جی اور جب میں external force لگاتا ہوں اور اس کو میں تیچ سا جلا جاتا ہوں from the mean position تو آپ کو لگے گا کہ spring مزید position show کر رہا ہے اور وہ اپنی original حالت سے disturb نہیں ہونا چاہتا تو جتنا آپ mean position سے یہ فاصلہ بڑھاتے ہو this is x right from the mean position instantaneous displacement جس کو ہم نے کہا تھا ٹھیک ہے جی یا فیلال کیلئے تو یہ آپ کے پاس amplitude لگے جس طرح سے میں اس کو بڑھا رہا ہوں بڑھا رہا ہوں بڑھا رہا ہوں بڑھا رہا ہوں تو جتنا میں اس کو بڑھاتا چلا جاتا ہوں یعنی x کی value میں بڑھا رہا ہوں اتنا ہی آپ دیکھو گے کہ spring مزاہمت شو کرے گا وہ resistance یا position شو کرے گا کہ کی value بڑھاتے چلے جاتے ہو right اتنا ہی یہ restoring force f r بڑھتا چلا جاتا ہے فیلال میں negative sign یا سے مٹا دیتا ہوں take over جی اب یہاں پر ایک بہت ہی زیادہ important point extremely اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے note میں اپنے ساتھ لکھ لینا note اور وہ یہ ہے کہ a displacement x displacement کی جو direction ہوگی وہ ہمیشہ mean position سے away ہوگی یہ بہت important point میں نے کہہ دیا یہ بہت important point ہے so دیکھتے جائیں زرہ غور سے mean position پر displacement کی value کیا ہے mean position پر displacement کی value ہے zero ٹیک ہو ہے جی اچھا اب جتنا بھی میں اس کو اس طرف کیچتا ہوں ٹیک ہے جی رائٹ تو اگر میں کہوں کہ یہ آپ کے پاس mean position ہوا اور یہ body سے یہ تک چلی جائی تو یہ displacement اس طرف یہ پر x value zero رائٹ اور یہاں پر displacement کی value ہم یعنی کہ displacement کی direction اگر اس طرف یہاں پر ہے تو یہاں پر اس طرف ہے ٹھیک ہے جی so its direction is always taken away from the mean position ٹھیک ہے یہ بہت important point میں نے کہ دیا ہے اب یہاں پر جتنا زیادہ میں displacement کرتا چلا جا رہا ہوں restoring force بڑھتا چلا جا رہا ٹھیک ہے اب جیسے ہی میں اس کو release کرتا ہوں یہاں سے میری vibration یا میری oscillation سے یہاں سے شروع ہوئی یہاں پر جیسے میں اس کو release کرتا ہوں تو restoring force لگتا ہے اس طرف یہاں force ٹھیک ہے جی لیکن جب یہاں پر آتا ہے تو یہاں پر آپ کے پاس restoring force 0 ہو جانا چاہیے because restoring force نے اپنا کام کر لیا it is a force that will try to restore a body towards the mean position تو جب یہاں پر restoring force 0 ہو جائے گا تو پھر یہاں پر رکھ جانا چاہیے لیکن یہاں پر یہ رکھے گا نہیں because of its inertia تو inertia کی وجہ سے یہ again move کر گ it will oppose any change in its state right تو یہ move کر گ towards another extreme تو جب ادھر move کرتا ہے تو جیسے ہی اس point سے وہ ہلے گا اس طرف تو automatically restoring force نے پھر سے اس طرف لگ جانا ہے because restoring force ہمیشہ کیا کرتا ہے restore کرتا ہے towards the mean position تو یہ restoring force لگ گیا پھر سے towards the mean position right اگر میں اس کو vector form میں لکھنا چاہوں تو اس طرح ہو جائے گا اچھا اب یہاں پر اس کے بعد یہاں تک جب وہ آتا ہے تو restoring force پھر سے صرف لگ رہا ہے لیکن یہاں پر restoring force پھر سے کیا ہو جائے گا zero ہو جائے گا because اس نے اپنا کام کر لیا this is a mean position right تو یہاں پر restoring force zero ہو جائے گا لیکن یہ پھر سے نہیں گھرے گا اس کی inertia کی وجہ سے پھر سے اس دوسرے extreme کی طرف موف کرے گا لیکن جیسے ہی پوائنٹ سے ہیلے گا اس طرف تو restoring force پہ اس طرف لگ جائے گا this is a restoring force right اور جب یہاں تک پہنچے گا تو اس کا مطلب ہے جہاں سے گیا تھا وہاں پر واپس پہنچ گیا this is called one oscillation or one vibration اگر آپ frequency جو ہے زیادہ لے رہے تو vibration کا term use کرو لگا اسے ہم کہیں one time period one t time ٹھیک ہوئے جی اوکی جی اب میں یہاں پر یہ explain کرتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے دیکھتے جائے ذرا ہ رہا جی یا شب سے mean position ٹھیک واجی یہ blue dotted lines جا آپ کو نظر آرہے ہے let me even highlight it even more تاکہ آپ کو اور بھی سمجھ نہیں آس آری ہو ٹھیک واجی یہ mean position ہے اب دیکھیں جب آپ کے پاس displacement positive میں ہے right displacement is in the positive when the displacement is in the positive تو restoring force is acting in the negative direction like this the restoring force is acting in the negative direction right لیکن جب وہ restoring force اس کو ادھر restore کر دے گا جب میں اس کو ادھر سے release کر دوں ادھر تب وہ restore کر دے گا تو اس کے پاس دوسرے ایک string کی طرف جاتا ہے تو اب اگر آپ دیکھ لو جب وہ اس طرح move کر رہا تو سیمپل جب displacement اب یہاں پر کس direction میں ہے negative میں جب displacement اب negative میں ہے تو restoring force اب اس طرف لگ رہا ہے تو restoring force اب کس طرف ہے restoring force اب positive x میں ہے is this clear یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب displacement positive ہوا تھا یعنی کہ جب mean position سے یہ body اس طرف تھی یعنی کہ positive displacement پڑتی تو restoring force negative میں تھا لیکن جب displacement mean position کے اس طرف تھی رائیٹ at any instant of time تو restoring force اب اس طرف لگ رہا ہے so the thing over here is کہ اگر یہاں پر آپ دیکھ لو so restoring force کی direction ہے وہ ہمیشہ towards the mean position ہے جب displacement کی direction ہمیشہ لیتے ہیں away from the mean position تو دونوں ہمیشہ ایک دوسری کی الٹے direction میں ہوتے ہیں is this clear this is why the negative sign is over there is this clear تو یہاں پر ہم کہتے میں convert کرنا چاہتا ہوں تو مجھے constant put کرنا پڑے گا جس کو آپ نے hooks لا کی شکل میں پڑھا دانا so یہ negative جو جب رائیٹ اور مانا کہ یہ object جو ہے یا یہ جو ماس ہے یہ mean position کی طرف جا رہا ہے لیکن یاد رکھی کہ میں نے کیا کہ displacement is always taken from the mean position تو اگر یہ ادھر سے ادھر تک آتے ہوئے اگر میں یہ مٹھا دو ادھر سے ادھر تک آتے ہوئے تو درمیان کا میں ایک point اگر بنا دو let us say یہ پر تک جو point ہے let us یہ تک پہنچ پہنچ گیا رائیٹ ٹھیک ہے جی تو restoring force تو ابھی بھی اس direction میں ہے this is restoring force because وہ تو ہمیشہ towards the mean position ہو value اپنی zero لے رکھی ہے تو آپ displacement کی direction ابھی بھی یہی لوگ ہے بس صرف فرق یہ تھا کہ یہاں پر displacement زیادہ کا تو restoring force بھی زیادہ لگ رہا تھا یہاں پر displacement mean position سے توڑا سا کم ہو گیا ہے like this right let me say it again like this تو جب x value zero سے لینی ہے so displacement direction ابھی negative میں ہے force ابھی کیا ہے positive میں ہے like this یہ بہت important point ہوا تو یعنی definition کو تو آپ سمجھ گئے اب basic شرط کیا ہے جی اب آپ کی بک میں جس طرح سے کیا گیا ہے نا وہ آپ کی بک میں ہمارے بک میں تو اس طرح سے نہیں ہے سمپل بات ہے میں یہ قصدن انٹینشنل یہ کسی لیے کرا رہا تک آپ ایک اور پوائنٹ بھی کلیر کروا سکوں اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ نیوٹن سیکنڈ لائی شوٹ سے کہ force رائٹ اور acceleration وہ ہمیشہ کیا رہیں یہ پیرلیل رہیں نیٹ فورس کی بات کر رہا اور یہاں پر نیٹ فورس کون سا ہے restoring force یعنی کہ جب میں نے اس کو disturb کیا external force لگا کر اور جب میں ریلیس کیا تو جب میں نیوٹن لاغ کی مطابق تو f will always be parallel to acceleration یہ یاد رکھے گا ٹھیک ہے جی acceleration کی وہ ہی ڈائرشن ہوگی جو کہ net force ہی ہوتی اور یہاں پر net force کون ہے restoring force تو اگر آپ یہ کہہ سکتے ہو تو آپ restoring force کو ہٹا کر acceleration ka loves بھی use کر سکتے ہو کہ simple the oscillatory motion right about a fixed point this is about a fixed point that is the mean position in which the acceleration restoring force کی جگہ کیا لگ سکتے ہو acceleration is directly proportional to the displacement تو جس طرح سے force directly proportional to the displacement acceleration بھی directly proportional to the displacement ٹھیک جی کیسے اب بھی زوری درباد کر بھی دیتا ہوں and is always directed towards the mean position تو force کی direction ہے acceleration کی بھی direction ہے تو acceleration کی direction ہمیشہ towards the mean position ہی ہوگی is this clear تو یہ ایرو دونوں کو شوکر رہا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں کروا دیتا ہوں یہاں پر اب میں وہ important point یا وہ والا جو equation ہے جس کے آپ منتظر ہو وہ میں کروا دیتا ہوں تو SHM کے لیے میں یہاں پر کہہ سکتا ہوں نا کہ f is actually equal to minus kx تو minus کا تا کو سمجھا گیا right force will always be in the opposite direction to that of the x ٹھیک واجی right اور k تو آپ کو پتہ تو یہاں پر f کے جگہ میں کیا لکھوں گا according to newton second law motion i know that this is a restoring force and this also happens to be the net force it will be m a where m is the mass of body attached to spring and a acceleration produced due to the restoring force because یہاں پر جب میں نے اس کو release کیا تو یہاں پر جب میں نے release کیا تو اس کی velocity initially کیا تھی 0 تھی لیکن جب وہ ادھر تک آرہ تو speed up ہوتا جا رہے ہوتا جا رہے یہاں پر اس کی velocity کیا ہو جائے کیا mean position پر maximum right اچھا پھر جب وہ ادھر تک آرہ ہے تو اس کی velocity کم تو وہ speed up ہوتا جا رہا تھا لیکن جیسے ادھر سے ہٹے گا تو سمپل بات ہے تو ریسٹورن force ہمیشہ towards the mean position ہوتا ہے تو جب ریسٹورن force اس طرف ہوگا تو یہاں تک آتے وے velocity میں کم ہی آئی گی تو یہاں پر velocity نے پھر سے کیا ہو جانا لیکن اس کے بعد ادھر سے ادھر تک ریسٹورن force اس طرف ہے تو پھر سے speed up ہوتا جائے گا تو یہاں پر velocity پھر سے کیا maximum اور پھر ادھر سے ادھر تک پھر سے velocity کیا کم سے کم ہوتی جائے گی تو zero ہوتا جائے گا تیز slow تیز slow like this take آپ کے پاس ہو گیا تو یہاں سے آپ ایک اور بات بھی کہ سکتے ہو کہ آپ پر kinetic energy zero potential energy سب سے maximum because spring کو stretch کیا گیا ہے سپرنگ کے wish against کام کیا گیا ہے تو ورد and show in the form of potential energy potential canvrote canvrote potential canvrote 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 kx تو میں کہہ سکتا ہوں کہ a is actually equal to minus k divided by m into x تو میں یہاں پر کہہ سکتا ہوں جوانو کہ یہ k کیا ہے constant اور m بھی کیا ہے constant because کیا oscillation کے دوران spring کا nature بدل جاتا ہے no k to value constant ہے کیا oscillation کے دوران mass میں جادت پورشنالیٹی میں کنورٹ کر سکتے ہو یہاں پر negative اپنی جگہ پر لگیگا اور یہ x ہو گیا is this clear تو جس طرح سے میں کہا تھا کہ f is directly proportional to the negative of x so the acceleration produced due to this restoring force is also directly proportional to the negative of x this happens to be the condition 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 for shm condition for shm at least in your book is this clear right actual form to condition یہ ہے لیکن آپ directly یا indirectly یہ محوظ کر سکتے ہو ٹھیک ہے جی تو یہ condition ہے کہ جس oscillatory motion میں acceleration اور x کا تعلق اس طرح سے بن جائے کہ a is directly proportional to the negative of x acceleration displacement direction negative opposite i am telling you important point کیا x direction آپ نے ہمیشہ away لینی ہے from the mean position یہ important point ہے جس طرح سے میں نے یہ explain گیا تو آپ نے یہ والا نہیں دیکھنا کہ x اس کی وہ position ہے جو کہ میں کہ میں نے کیا کہ تھا last lecture میں instantaneous displacement کو میں define سے کیا تھا کہ it is the displacement or length of the body from the mean position at any instant of time from the mean position means direction ایسی لی جائے گی کسی بھی instant پر ٹھیک ہے جی تو direction is always taken away from the position اب اگر اگر طرف negative آپ نے کہا x negative لیکن acceleration اور restoring force ہمیشہ towards the mean position ہوتے تو whole direction میں ہو گئے سارا important point ہو گئے تو یہ important point ہے SHM کا ٹھیک ہے جی یہ والا اس کو آپ نے دماغ میں رکھنا ہے اور ہم کیا کرنے والے ہیں اس lecture کے بعد ہم ہم تک موشن باڈی اگزیکیوٹنگ یونیفارم سرکولر موشن is SHM اور اسی ٹاپک کے اندر جو بھی میں نے کہا یونیفارم سرکولر موشن is SHM اسی ٹاپک کے اندر ہم SHM کی صحیح آپریشن کریں گے اس کو صحیح ڈسمنٹل کریں گے اس کی جنرل ایکویشن نکالیں گے جس کی اوپر آپ کوئی بھی چیز اس چپٹر کا جو ہے وہ سالف کر سکتے ہو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ جو میں نے لکھا ہے ہے یہ کیوں لکھا ہے because SHM کی ایک بڑی خوبصور definition یہ بھی کہ SHM is the projection of the body performing uniform circular motion along the diameter is this of oscillatory motion and is always periodic because obviously oscillatory motion under ideal conditions is always periodic oscillatory motion under ideal conditions is always periodic اگر ideal conditions نہ ہوئے جنہی کہ air کی particles جو ہیں وہ اس pendulum کو یا اس mass spring system کو سلو ڈاؤن کریں گے تو automatically وہ اپنی periodicity lose کر دے گا یعنی کہ ایک oscillation کیلئے پہلے جو time لگتا تھا بعد میں اتنا time لگے نہیں لگے گا وہ پھر different ہو جائے گا یعنی کہ پہلے come time لگتا تھا اب تھوڑا سا زیادہ time لگے گا damping کی واجہ سا ٹھیک ہے جی تو یاد رکھے گا every oscillatory motion under ideal conditions is periodic تو shm is nothing but oscillatory motion تو oscillatory motion اگر ہے تو simple shm is always a periodic motion ٹھیک ہوا جی تو یہ بہت important point ہے بلکہ میں یہاں پر لکھوا دیتا ہوں کہ simple بات یہ ہے every oscillatory motion چھیک واجہ یہ اپنے ساتھ نوٹ میں لکھ لیں اور جب every oscillatory motion ہو گیا تو simple بات ہے shm تو every shm is oscillatory motion simple بات ہے ٹھیک ہے جی تو اگر ideal conditions میں ہر ایک oscillatory periodic ہے تو oscillatory کے اندر shm آگ یا na shm is always periodic تو یہ important point ہو گیا جی آج چھے لکچر میں ملتے ہیں next lecture men topic کے ساتھ that will be circular motion is shm تب تک کے لئے اللہ حافظ